نکیب اللہ حلاقت کیس کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس ہوا ایس ایس پی ملی راونوار تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے راونوار کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے اس بارے میں مزید بات بھی کریں گے 24 نمائند علی رضا سے علی رضا بتائی گا مزید کیا کہنا تھا ایس ایس پی ملی راونوار کا نکیب اللہ کی جو پولیس مقابلہ ہوا تھا شاہ لکیس پتھانے کی حدود میں اس حوالے سے آجی سن کی اکرامات پر تین رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے ایڈی جنراجی سبری صلی اللہ عباسی اس کی سربرائی کر رہے تھے اور دی ایڈی ایس اور غیر ازاد خانو سلسان قواجہ اس کے رکن ہیں جبکہ راونوار اس پیشی میں پیش ہوئے ہیں اور اس حوالے سے راونوار سسپی ملی کا یہی کہنا تھا کہ کرائم ریکارڈ موجود اس دولار چودہ میں نامزد تھا اجام قتل اور دیگر دفاع شامل تھی نکیب اللہ کی جبکہ پیشی میں جو ہے دوران میڈیا سے گفتی ہو کرتے ہوئے راونوار کا یہی کہنا تھا کہ اس حوالے سے کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور مزید جو ہے سلسلہ مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی اس حوالے سے بھی برید دی جائے گا تبکہ اس وقت تو ہے نکیب اللہ کے حوالے کے کوئی بھی اہلے خانہ اب تک سامنے نہیں آتا کہا ہے اس وقت راونوار جو ہیں تکی کے دفتر میں پیش موجود ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گا علی رضا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤنگ میں مبینہ مقابلے میں نکیب اللہ کی حلاقت کا معاملہ اس سے ملی راونوار تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے سوالات کے جوابات میں راونوار کا کہنا تھا کہ نکیب اللہ دوہزار چودہ سے کالدم تنظیم سے رابطے میں تھا زل حیدر سے اس بارے میں جانتے ہیں زل حیدر بتائی گا کیا حقائق سامنے آ سکے اب تک آج کا ٹائم دیا گیا تھا جو تین رکنی کمیٹی بنی تھی جس میں کو ہیڈ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی سنواللہ باسی وہ کر رہے تھے راونوار جب ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ایسے چو شالتیف جو ہیں جو سابق ایسے چو ہیں جنہیں اب ہٹا دیا گیا ہے مروض صاحب وہ بھی وہاں پر پیش ہوئے ہیں مقالمہ جو ہوا ہے جو گفتگو ہوئی ہے سب سے پہلے جو ہے کمیٹی نے راونوار سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس ایسے ثبوت یا شوائد موجود ہیں کہ نکیب اللہ یا نسیم اللہ جو ہے وہ کالدم تنظیم سے رابطے میں تھا جس کے جواب میں راونوار نے دو ایف آئی آریں ان کے سامنے پیش کی ہیں جس میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ منگو پیر تھانے کی ہے جس میں دو پولیس حیلکار شہید ہوئے تھے جس میں ایک شخص جو ہے گرفتار کیا گیا تھا جس کا تعلق کالدم تنظیم سے تھا اس کی جی ایٹی دی گئی ہے اسی طرح ایک اور ایف آئی آر جو ہے سچل تھانے کی دو ہزار چودہ میں کاٹی گئی تھی جس میں مقابلہ ہوا تھا اور چار دہشتگرد جن کا تعلق کالدم تنظیم سے بتایا جاتا ہے وہ اس میں ہلاک ہوئے تھے اور ان کے چار ساتھی مفرور تھے جس میں سے ایک ساتھی کا نام جو ہے وہ نقیب اللہ اور نصیم اللہ ہے اس کے علاوہ سیف اللہ شیرو ارشاد محسود اور مولوی یار محمد یہ تمام کے تمام چار افراد جو اس میں مفرور قرار دیئے ہیں جس کا چالان جو ہے جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے وہ بھی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نقیب اللہ جو ہے سن دو ہزار چودہ سے جو ہے وہ شہر کراچی میں دہشت گردی بھتہ خوری اغوا براہ تاوان میں ملوث ہیں اس کے تمام شواہیت جو ہیں جس میں جی آئی ٹیز ہیں مختلف جو قلد ان تنظیموں کے قیدی پکڑے جاتے ہیں جن کی جی آئی ٹی کی جاتی ہے جوائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے وہ تمام کے تمام شواہیت جو ہے وہ پیش کر دیے گئے نقیب اللہ کے رشتدار یا دوستوں میں سے اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ یک طرف بیانات نہ لیے جائیں دوسری طرف کے جو بیانات ہیں جو الزمات راہ انوار پہ لگائے گئے ہیں کہ جالی مقابلے میں مارا گیا ہے وہ تمام کے تمام جو ہے ان کے رشتداروں کی طرف سے دیے جائیں لیکن اب تک جو ہے کوئی ریلیٹیف جو ہے وہاں پہنچا نہیں ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جا رہی ہے جی شکریہ عزیل حیدر اور علی رسا ہمیں اپریٹ کر رہے تھے